بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کا سوال یہ ہے کہ مجھ پر ہر وقت خوف تاری رہتا ہے میں پریشان رہتا ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ میں اس خوف سے اس خطرے سے نکل جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر تین ہزار پانچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے چند کلمات بتلائیں وہ کلمات ہمیں بھی پڑھنے چاہیں وہ اس تمام کے تمام خطرات اور دشمن کا خوف ویسے جو بندے کے اوپر بساوقات عصیب ہو جاتا ہے جنات کا خوف ہوتا ہے تو سارے کے سارے اس کے خوف ختم ہو جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بتلائے ہیں اللہم مکفینیہم بیما شیطا اللہم مکفینیہم بیما شیطا اللہم مکفینیہم بیما شیطا یہ کسرت سے آپ پڑھیں اللہ رب العزت سارے خوف دور کر دے گا اے اللہ جیسے بھی تُو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا جو مجھے خوف دلاتے ہیں جن کی وجہ سے میں خوف زداؤں یا اللہ ان کے مقابلے میں تُو مجھے کافی ہو جا کتنے پیارے الفاظ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وظیفہ بتلایا ایک اور جو ہے دعا بتلائی ہے وہ بھی ہمیں کسرت سے پڑھنی چاہیے وہ جو دعا ہے وہ ابود آبود میں ہے اور حدیث کا نمبر جو ہے ایک ہدار پانچ سو سنتیس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وظیفہ بتلایا ہے یہ دعا بتلایا کون سی دعا ہے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ تو یہ دعا ہمیں کسرت سے پڑھنی چاہیے دشمنوں کی شرارتوں سے حاسدین کے حسد سے شریر لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں گے یہ دعا کسرت سے پڑھتے رہیں جو شرارتیں کرنے والے ہیں حسد رکھنے والے ہیں جو دکھ دینے والے ہیں تکالیف دینے والے ہیں بندے کو پریشان کرنے والے ہیں ان سب کی شرارتوں سے حسد سے محفوظ رہیں گے آپ یہ دعا کسرت سے پڑھیں اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف